سیڑھیں چڑھتے ہوئے انایہ نے دیکھا کہ اسجد مسلسل ماہا کی طرف دیکھ رہا ہے اور ماہا بھی اسجد کی طرف دیکھ کر شرمار رہی ہے انایہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف گئی کمرے میں داخل ہوتے ہی انایہ نے ویٹ سے تکیہ اٹھا کر فرش پر پھینک دیا اور غصے سے بڑھ بڑھانے لگی آخر یہ خود کو سمجھتی کیا ہے آخر کیوں یہ اسجد کو اپنے پیار کے جال میں پھسا رہی ہے اب مجھے نفرت ہونے لگی ہے اس سے میں تو اسے بہت اچھی سمجھ کر اس سے ہمدردی کر رہی تھی لیکن اس نے تو اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیئے ماہا کو اس گھر میں کیا لے آئیں کچھ دنوں کے لیے یہ تو خود کو مالکن ہی سمجھنے لگی انایہ غصے میں خود سے ہی باتیں کر رہی تھی اس کی بھابی ٹھیک ہی کہتی تھی یہ تو بہت ہی چلاک نکلی لیکن اب میں اسے اتنی آسانی سے اسجد کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گی انایہ نے بیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کہا کیا کر رہی ہو ماہا ماہا جو اپنے خیالوں میں گم انایہ کے لیے جوس بنانے میں مصروف تھی اسجد کی آواز سے چونگ گئی تھی کیا ہوا ماہا ڈر گئی اسجد نے اسے ایک دم چونگتے دے کر پوچھا نہیں وہ میں ماہا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ماہا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ اسجد نے نظر ماہا کے چہرے پر جمعتے ہوئے کہا ماہا نے اسجد کے چہرے کی طرف دیکھا جس میں گہری سنجیدگی تھی ماہا کچھ تیر اسجد کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی پھر ہلکا سا مسکرائی اور گلاس میں جوس ڈالنے لگی کیا ہوا ماہا تم مسکرا کیوں رہی ہو بتاؤ نہ اسجد ماہا کی مسکراہت سے حران ہوا تھا کچھ نہیں ماہا نے دھیمے سے انداز میں کہا بتاؤ نہ ماہا کیا تمہیں یقین نہیں میری محبت پہ اسجد کے چہرے پہ ایک بار پھر گہری سنجیدگی تھی ماہا نے گلاس ٹش میں رکھا اور کچھن سے باہر جانے لگی تو اس نے مڑ کر اسجد کی طرف دیکھا جو جواب کا منتظر اس کی طرف دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ماہا نے کہا اور جلدی سے کچھن سے باہر نکل گئی اسجد وہیں پہ کھڑا مسکرانے لگا اور ماہا کی بات سن کر اس کا رنگ سروخ ہو گیا تھا اسجد نے اپنے ہاتھ اوپر کر کے ییس کہا اور کچھن سے نکل گیا موسیقی موسیقی